بچوں آپ کو پتا ہے کہ اب آپ کے اگزام اسٹارٹ ہونے والے ہیں سیونٹین ایٹین اگرس سے آپ کے اگزام اسٹارٹ ہونے والے ہیں تو ہمارا جو فرسٹ رمکہ سلیبس وہ ختم ہو چکا ہے اب ہمارا کیا ہے ریویزن اسٹارٹ ہوگا اب ہم لوگ کیا کریں گے ریویزن اسٹارٹ کریں گے تو آج ہمارا ریویزن کا جو میں نے فرسٹ چپٹر لیا ہے ریویزن میں وہ ہے ہمارا سنگیا یہ میں نے پہلے بچوں اس لیے لیا ہے یہ جو پارٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اگر آپ اس کو اچھے سے دھنگ سے پڑھوگے تو یہ آگے بھی آپ کے کام آئے گا ٹھیک ہے تو ہم پہلے اس کو سمجھ لیتے ہیں سنگیا کیا چیز ہے سہر میں میلا لگا ہے بچے اپنے ماتا پتا کے ساتھ میلا دیکھنے آئے ہیں ایک لڑکا آئس کریم کھا رہا ہے کچھ بچے جھولا جھول رہے ہیں جادوگر اپنا جادو کا کھیل دکھا رہا ہے لڑکی اپنے پتا کے ساتھ ناؤں میں بیٹھی ہے ایک آدمی میلوڈین بجا رہا ہے اوپر کے واقعوں میں سبھی رنگین شبد کسی نہ کسی کے نام ہیں ٹھیک ہے جو یہ شبد ہیں ریڈ کلر سے یہ کیا ہے کسی نہ کسی کے کیا ہے نام ہے تو اب ہم اس کی کیا ہے سنگیا کی پریباسہ دیکھیں گے سنگیا کی پریباسہ کیا ہوتی ہے کسی بھی وستو، ویقتی، ستھان، پرانی یا بھاو کے نام کو سنگیا کہتے ہیں کسی بھی وستو، ویقتی، ستھان، پرانی یا بھاو کے نام کو سنگیا کہتے ہیں ادھارن کے لیے آئسکریم، جھولا، میلوڈین، ناؤں یہ کیس کے نام ہے وستووں کے نام یہاں پہ تھے آئسکریم، ٹھیک ہے جھولا، جھولا، ٹھیک ہے میلوڈین اور ناؤں یہ کیس کے نام ہے؟ وستووں کے نام بچے، ماتا، پتا، آدمی، جادوگر، لڑکی، لڑکا کس کے نام ہے؟ ویقتیوں کے نام میلہ، سہر کس کے نام ہے؟ اسثانوں کے نام بڑاپا، آنن کس کے نام ہے؟ بھاو کے نام تو بچے پہلے ہم سنگیہ کی پریبھاسہ کو سمجھیں گے کسی ویقتی وستو اسثان پرانی یا بھاو بھاو کے نام کو سنگیہ کہتے ہیں اگر آپ سے بولا جائے کہ آپ ویقتی میں بتاؤ کون سے ہوتے ہیں سنگیہ شبد تو جیسے کی راہول رینا ٹھیک ہے؟ جو کسی کا نام ہوتے ہیں؟ جیسے کی آپ کا نام ہوگا ٹھیک ہے؟ تو آپ کے نام بھی کیا ہے؟ سنگیہ ویقتی سنگیہ میں آئیں گے ٹھیک ہے؟ آپ کا نام ہو گیا کسی کا بھی کوئی بھی نام ہوتا ہے تو وہ کس میں آتا ہے؟ ویقتی میں ٹھیک ہے؟ اب ہمارا آتا ہے وستو وستو کیا ہوتی ہے؟ بچوں جو کیا ہوتی ہے؟ non-living thing ہوتی ہے جو کیا ہے؟ سانس نہیں لیتی ہے جیسے آپ کا میچ کرسی ٹھیک ہے؟ آپ کا دروازہ آپ کا ٹیبل علماری برتن ٹھیک ہے؟ جو چیزیں کیا ہیں؟ سانس نہیں لیتی ہیں جو اپنے آپ سے مومنٹ نہیں کرتی ہیں جو چیزیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ وستو کہتے ہیں جیسے آپ یہ آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ پستک ہے یہ کتاب ہے تو یہ کیا ہے؟ اپنے آپ سے نہیں ہل سکتی ہے اب اسے جب میں مومنٹ ہوں گی تب یہ بک کیا ہے؟ ادھر سے ادھر جائے گی ٹھیک ہے؟ تو جو چیزیں کیا ہیں؟ جو چیزیں کیا ہیں؟ نرشیف ہوتی ہیں جو سانس نہیں لے سکتی ہیں انہیں ہم کیا کہتے ہیں؟ وستو کہتے ہیں اب آتا ہے آپ کا اسثان ٹھیک ہے؟ اسثان اسثان کیا ہوتا ہے؟ جگہ اسثان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جگہ جیسے ہم کہاں رہتے ہیں؟ کونسے اس میں رہتے ہیں؟ سہر میں دہرہ دون ٹھیک ہے؟ آپ کا جولی گرانٹ ٹھیک ہے؟ یہ کیا ہوگے؟ اسثان ہوگے آپ کا دلی، ممبئی، کلکتہ ٹھیک ہے؟ چنڈیگار، آسام یہ جتنے بھی شہروں کے نام ہوتے ہیں وہ کیا ہوگے؟ اسثان ہوگے یا شہروں کے نام یا آپ کہیں جگہ جا رہے ہیں آپ گاؤں جا رہے ہیں تو آپ کے گاؤں کا بھی کیا ہوگا؟ کوئی نام ہوگا تو وہ کس میں آئے گا؟ اسثان میں آئے گا مطلب جگہ میں ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آتا ہے پرانی پرانی میں بچوں جیسے کہ ہم کیا بول سکتے ہیں؟ جانور ٹھیک ہے؟ اب جانور تو سبھی کو پتا ہوگا شیر، ہاتھی ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہوگے آپ کے جانور جانور اب کیا آتا ہے آپ کا بھاؤ بھاؤ میں کیا ہوتا ہے بچوں؟ جیسے کیا ہے؟ کوئی کیا ہے؟ اپنے بھاؤ پرکٹ کر رہا ہے پرکٹ کر رہا ہے مطلب ہمیں یہ بھاؤ کیا ہے؟ انڈیزیبل طریقے سے دکھائی دیتے ہیں جیسے اب کسی کا بچپن ہے ٹھیک ہے؟ اب بچپن کیا ہے؟ چھوٹا بچہ ہے وہ ہمیں کیا ہے؟ دکھ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ چھوٹا بچہ ہے بڑاپا ہے ٹھیک ہے؟ بڑاپا ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں ہمیں؟ دیکھتے ہیں آنند ہے یہ کیا ہوتے ہیں ہمارے بھاؤ ہوتے ہیں ٹھیک ہے؟ بچہ ہمارا نیکس ٹاپک کیا ہے؟ سنگیا کے بھید سنگیا کے بھید مطلب سنگیا کے پرکار تو سنگیا کتنے پرکار کی ہوتی ہے تین پرکار کی کتنے پرکار کی تین پرکار کی ویکتی واشک سنگیا جاتی واشک سنگیا اور بھاو واشک سنگیا تو ہم پہلے پڑھیں گے ویکتی واشک سنگیا جس سنگیا شبد سے کسی ویسے سویکتی اسثان یا بستو کا بودھ ہو اسے ویکتی واشک سنگیا کہتے ہیں جس سنگیہ سبد سے کسی ویسیس ویقتی اسثان وستو کا کیا ہو بود ہو اسے کیا کہیں گے ہم ویقتی واشک سنگیہ ادھارن گنگا کولکاتا گنگا کیا ہے بیٹا جگہ ہے ندی کا نام ہے کولکاتا کیا ہے شہر ہے مدر ٹیرشاہ ویقتی ہے یہ سبہ سبد ایک ویسیس ندی گنگا کیا ہے ویسیس سہر تب وہ ویسیس مہیلہ کے لئے پریοگ کیا جاتا ہے ویقتی واشک سنگیہ کو بچوں ہم انگلیش میں کہتے ہیں proper noun کیا کہتے ہیں proper noun تو proper noun کیا ہوتا ہے جیسے آپ پڑھتے ہیں جس کا کیا ہوتا ہے particular name ہے ٹھیک ہے جیسے کیا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے ویکتی واشک سنگیہ میں جیسے کی یہ ہے ویکتی واشک سنگیہ ٹھیک ہے اب اس میں میں نے کیا بتایا ہے جیسے کسی particular person کیا name ہو جیسے ویکتی میں ویکتی میں میں نے آپ کو بتایا آپ کا نام ہے اکشرا ٹھیک ہے انانیا ٹھیک ہے اسمیت یاشکا تو یہ کیا ہوگے بچوں آپ کے جیسے کیا ہے نام ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے آپ کے particular آپ کو ہم جب کلاس میں کیا ہے آپ کو address کرتے ہیں ہم آپ کو بھلاتے ہیں تو آپ کے کیا particular name سے بھلاتے ہیں کہ آپ کیا ہے آپ اکشرا ہے آپ کا نام اگر اکشرا ہے انانیا ہے اسمیت ہے یاشکا تو ہم کیا ہے آپ کو آپ کے نام سے سمبودھت کریں گے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتا ہے ویکتی واشک اسی لئے ہم اسے کیا کہتے ہیں proper noun کہتے ہیں اب اس میں جیسے دیس کے نام ہوگے ٹھیک ہے دیس کے نام آپ کو پتا ہے country جیسے آپ کا Japan بھارت روس امریکہ یہ آپ کے کیا ہوگے دیس کے نام ہوگے تو یہ ان کا بھی کیا ہے proper name ہے ٹھیک ہے بھارت ہے روس ہے جیسے ہم پوچھیں گے کہ آپ کونسی country سے belong کرتے ہو تو آپ کیا کہو گے بھارت سے تو یہ کیا ہے proper name ہے ٹھیک ہے اب جیسے اس میں آ گیا اگر آپ کو پستک دی جاتی ہے پستک کے name پستک کے بھی کیا ہوتے ہیں name ہوتے ہیں جیسے رامائر مہا بھارت ٹھیک ہے اب اگر جیسے ہم بولیں جانوروں کے نام جانوروں میں بھی کیا ہے آپ اپنے جانور کے نام رکھتے ہیں جیسے کوئی رکھتے ہیں اپنے ڈوگی کا نام شیرو ٹھیک ہے اور کیا ہوتے ہیں جمی تو یہ کیا ہوگی ہم ان کو کیا ہے ان کو بھی کیا ہے ان کے name سے کیا کر رہے ہیں سمبودت کر رہے ہیں تو یہ کیا ہوگے ہیں ویکتی واشک سنگیہ کے اندر آتے ہیں جس میں کیا ہوتا ہے particular name ہوتا ہے ٹھیک ہے اب وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسے ہم نے بولا آگرہ میں آگرہ میں کیا ہے تاج محل ہے تو آگرہ بھی کیا ہوگی ویکتی واشک سنگیہ ہوگیا اور تاج محل بھی کیا ہوگیا ویکتی واشک سنگیہ ہوگیا ٹھیک ہے اب اگلہ آتا ہے ہمارا جاتی واشک نیکسٹ آتا ہے ہمارا جاتی واشک سنگیہ ٹھیک ہے جاتی واشک سنگیہ جس سنگیہ سبد سے پوری جاتی کا پتہ چلے اسے جاتی واشک سنگیہ کہتے ہیں ادھارن ندی سنگیہ سبد ہے یہاں کوئی بھی ندی ہو سکتی ہے آئیے اور سمجھے ٹھیک ہے آپ کیا ہے ہمارا نیکسٹ کیا ٹاپک ہمارا جاتی واشک جاتی واشک مطلب جاتی کیا ہوتی ہے بچوں جیسے ہی ہم نے بولا ہم نے بولا لڑکا لڑکا کھیل رہا ہے ٹھیک ہے ہم نے یہ بولا لڑکا کھیل رہا ہے اب اس میں کیا ہے لڑکا کیا ہو گیا ہے جاتی واشک سنگیہ ہو گیا اب جاتی واشک کیسا ہو گیا ہے اس کو ہم انگلیش میں کہتے ہیں بچوں common common noun ٹھیک ہے ہم اسے کیا کہتے ہیں انگلیش میں common noun common مطلب کیا ہے یہاں پر ہم لڑکا بولتے ہیں اب وہ لڑکا کیا ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے ہم نے اس کا نام نہیں لیا ٹھیک ہے وہ لڑکا جیسے آپ کلاس میں بچے ہو آپ 30 student ہو تو ہم نے آپ کو بولا ہے ہم نے بچے کا نام نہیں لیا ہم نے کلاس میں سارے بچوں کو سموضید کر دی لڑکیاں اگر کھڑی ہوتی ہم بولتے ہیں لڑکیاں کھیل رہی ہیں اب لڑکی کا ہم نے نام نہیں لیا ہم نے صرف بولا ہے لڑکیاں کھیل رہی ہیں اب جیسے اگلا دارن ہے ہم نے پستک پڑی ٹھیک ہے ہم نے کیا کرا پستک پڑی اب پستک کیا ہے کچھ نام نہیں لیا ٹھیک ہے تو یہ کیا ہوتے ہیں جاتی واشا سنگیا ہوتے ہیں جیسے ایک اور ادھارن ہے ہم ہم سہر بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے اب اس میں کیا ہے سہر سہر کیا ہوگیا کومن کومن کیسا ہوگیا بچوں ہم نے اس میں کیا جگہ کا نام نہیں لکھا ہم نے صرف کیا لکھا ہے ہم ہم بہت چھوٹا ہے ٹھیک ہے جیسے ہم بول دیں گے ہم وہاں رہتے ہیں ہم نے جگہ کا نام نہیں بتایا ہم نے صرف کیا ہم بتایا کہ ہم کیا وہاں رہتے ہم نے کہہ پارٹیکولر جگہ کا نام نہیں بتایا تو یہ جو شبد ہے یہ کیا ہے common ہے ٹھیک ہے تو اسے کہتے ہیں جاتی وچہ سنگیا انگلیش میں کہتے ہیں جاتی وچہ کو common نام ہم جیسے کلاس میں اگر کسی بچے کو آپ کہہ اگر دو تین لڑکیا باتے کر رہی ہیں تو ہم بولتے ہیں لڑکیا آپ باتے کیوں کر رہے ہو ٹھیک ہے آپ لوگ باتے کیوں کر رہے آپ لوگ شیطانی کیوں کر رہے ٹھیک ہے تو ہم نے کیا ہے common سارے بچے کلے کا ہے ہم نے کسی کا نام لے کر اس کو کیا ہے سمدھت نہیں کیا تو یہ کیا ہوتے ہیں common noun یا اسے ہم کہیں جاتی واجت سنگیا ہم ہمارا اگل ٹوپک ہے وہ ہے بھاو واجت سنگیا جو سنگیا سبد من کے بھاو کسی وستو ویقتی اس تھان سنگیا کہتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا بچپن ادھارن بچپن یہ کیا ہمیں عوستہ بتا رہا بڑا ہمیں عوستہ بتا رہا ہمیں ہسی دیا یہ سب کیا ہمیں ان کی عوستہ بتا رہے جیسے دیا کسی کوئی کیا ہوتا کروڑ سبھاؤ کا ہوتا ہے کوئی ہسمک چپ رہنے والا ہمیں اس کے بھاؤ بتا رہے جیسے ادھارن آم میں مٹھاس ہے آم کیسا ہے میٹھا ہے بگیچے کی سندرت دیکھنے یوگ ہے بگیچے کی سندرت کیسی ہے دیکھنے یوگ ہے تو سندرت کیا ہو گیا اس کا بھاؤ بتا سندر گلاب کی خوشبو من کو مہ لیتی ہے گلاب کی خوشبو کیا ہے من کو مہ لیتی تو خوشبو کیا ہو گیا بھاؤ ہو گیا یہ چار اور ہری آلی ہے کچھ بھاو چک سنگی شب ہیں جیسے مٹ تر اب یہ جو بھاو چک سنگی سبدیں سرب نام وشی شن تر کری س بنتی ہیں جیسے مطر مطر تا ویر ویر تا سندر سندر تا خٹ تا خٹ ان این این تا لکھنا لکھائی لکھاوٹ اونچا اونچائی بچہ بچپن بڑھا بڑھا پا کٹھور کٹھوٹ تا دوست دوست پڑھنا پڑھائی سجانہ سجاوٹ گریب گریب دوست دوست تا موٹا موٹا پا میٹھا میٹھا ایک ایک تا چڑھنا چڑھائی گہرہ گہرائی ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے بچو کچھ کیا ہے بھاو اچھل شبد ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے بچو اس میں کیا کیا سیکھا کہ سنگیہ سبد کیا ہوتے ہیں سنگیہ بھاو کے نام کو سنگیہ کہتے سنگیہ کے کتنے وید ہوتے ہیں تی بچو سنگیہ جاتی وچک سنگیا اور بھاو وچک سنگیا ویکتی وچک سنگیا کسی ویسے ویکتی وستو یا اسثان کا بود کراتی ہے اور جاتی وچک سنگیا سے سمپون جاتی کا بود ہوتا ہے بھاو وچک سنگیا سے گون دوست کا پتہ چلتا ہے تو یہ کیا ہے سنگیا چپٹر تھا جو کیا ہے فنیش ہو گیا ہے اب اس کی وارکشیٹ کو ایکسپلین کروں گی خالی اسثانوں میں سنگیا سبد بھریے آپ نے کیا کرنا ہے بچوں جو یہ خالی اسثان دیئے ہیں اس میں کیا کرنا ہے سنگیا سبد آپ کو دیئے ہیں آپ کو یہاں پر فل کرنا ہے کمل, تارے, تاجمیل, کتہ, کبوتر یہاں آگرے کا ڈیش ہے آگرے میں کیا استطعت ہے آپ یہاں پر لکھو گئے امروت کے پیڑ پر ڈیش کا گھوصلہ ہے اب آپ کو دیکھنا ہے یہاں پر کس کا گھوصلہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے امروت کے پیڑ پر کمل کا تارے, تاجمیل, کتہ, کبوتر تالاب میں ڈیش کے دو فول کھلے ہیں کس کے فول کھلے ہیں تالاب میں ڈیش ایک پالتو پسو ہے کون پالتو پسو ہے آقاس میں ڈیش نکلتے ہیں آقاس میں کیا نکلتے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے چوز کر کے یہاں فل کرنا ہے دوسرا کوشن سیکنڈ کوشن ہے اچھے سنگیا سبد ڈھونڈ کا سہی جگہ لکھئے سندرتا پستک موہن پڑھائی مٹھاس روہن لڑکا پکشی سیتا یہ کیا ہے بچو آپ کو کیا ہے تین جو آپ کے بھید ہوتے ہیں ویکتی وچک سنگیا جاتی وچک سنگیا اور بھاو وچک سنگیا تو ویکتی وچک میں آپ کو بتایا تھا جیسے کسی کا نام ہے جیسے یہاں پہ کیا ہے روہن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کیا ہے سیتا ہے موہن ہے تو یہ کیا آئیں گے یہاں پر آئیں گے ویکتی وچک سنگیا جو جاتی وچک آپ کو دیکھنا ہی جیسے یہ کیا ہے لڑکا ہے ٹھیک ہے پستک ہے پکشی ہے تو یہ کیا ہو گا جاتی کو کیا کریں سمبودل اور بھاو جو کیا ہی بھاو میں بتا رہا ہے کیا ہی کیسا ہے مٹھا ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہے مٹھاس ہے سندرتہ ہو گیا تو یہ کیا ہی ہی بھاو بتا رہا ہے تو یہ کیا ہوگے بھاو وچک سنگیا آپ نے کیا کرنا ہے بچوں یہاں سے چوز کر کے یہاں پر لکھنا ہے سنگیہ سبدوں کے نیچے ریکھا کھیچی آپ نے کیا کرنا ہے جو سنگیہ سبد ہیں اس کے نیچے کیا کرنا ہے انڈالائن کرنا ہے جیسے چڑیا چیچی کر رہی آپ کو اس میں بتانا ہے کہ کون سا سنگیہ سبد ہے بندر سو رہا ہے وہاں جاپان کا رہنے والا ہے لڑکی پڑ رہی ہے اس میں جو بھی سنگیہ سبد ہے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے انڈالائن کرنا ہے موہنے کبھوٹر لیا ہے میلان کیجئے پشو کا نام سہر کا نام دیس کا نام وستو کا نام آپ کو کیا کرنا ہے میچ کرنا ہے سہر پشو کا نام اس میں سے دیکھنا ہے آپ نے کیا ہے پینسل امریکہ گائے پٹنا تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کو میچ کرنا ہے نیچے دیئے گئے شبدوں میں سے وقتی وستو استان جانور اور بھاو کو کیا ہے چھانٹ کر الگ الگ لکھئے اس میں آپ کو کچھ شبد دیئے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے ان کو چھانٹ کر کے کیا کرنا ہے الگ الگ لکھنا ہے جیسے سوہن، ہاتھی، بول، دلی، بڑاپا، ویٹا، اجے، بچپن، چندگر، رینا، جراف، کار، سیر، ممبئی، میج آپ نے کیا کرنا ہے؟ وقتی کا نام وقتی کے نیچے، وستو کا نام وستو کے نیچے استان کا نام استان کے نیچے، جانور کا نام جانور کے نیچے، بھاو کا نام بھاو کے نیچے اور یہ آپ کو یہاں سے چوز کر کے لکھنا ہے آپ کو پتا ہونا چاہے وقتی کسے کہتے ہیں، وستو جو نرجی وستو ہوتی استان جو کسی جگہ کا نام ہوتا ہے جانور تو سبی کو پتا ہے اور بھاو جو کہہ ہے اوستہ کا گونڈ دوست کا کیا بتاتا ہے دون دوست کو بتاتا ہے نیکسٹ کوشن ہے ہمارا پرشنوٹہ کسی ویکتی وستو اسثان پرانی یا بھاو کے نام کو کیا کہتے ہیں ویکتی واشک سنگیہ کسے کہتے ہیں اداران سہیت لکھئے جاتی واشک سنگیہ کسے کہتے ہیں جن شبدوں سے کسی پرانی یا وستو کے بھاو گون دوست دسا آدھی کا بودھوں انہیں کیا کہتے ہیں تو بچو یہ تھا آپ کا سنگیہ والا چپٹر جو کیا ہو گیا ہے فنش ہو چکا ہے امید کرتے ہیں بچو آپ کو کیا ہے سب کو سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی کنفیوزن ہوتا ہے کسی بھی اس میں کوشنز میں تو آپ واتس اپ گروپ میں کیا ہے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے Thank you بچو Have a nice day